حسین حسین السلام و السلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین المخاطب بالطاہ و یاسین سیدنا و مولانا و مولا الزقلین جدل حسن والغسرین بالقاسم محمد سیدنا و مولانا و مولانا و مولانا و علا والی حیفین الطاہرین المحسومین المسلومین و لعنق اللہ علا وعدائهم مجمعین من اللہ علا قیم جوم الدین اما بات و قد قالا سبحانه تبارتا و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الامید اللہ قولہ لها بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَلَيْنَا لِلْهُدَا وَإِنَّا لَنَا لَا قَرَدَي وَلِلْهُولَ قُلْا حَلَي وَلَا قَرَدَي وَلَا قَرَدْهُولَ عَضْزَانِ قِرَامِ قَدْ رُعْسَسْتْ آمَهِنِ قَرَامِ وَجُمْلَا مَا تَمْدَرَانَ سَرْكَارِ اسے یَدُلْشُرْدَا وَسُوْدَوَالَا نَمَامِ مَسْلُمِ دَرْبَلَا قرآنِ کریم کی آئی کریمہ جس کی مسلسل تلاوت در شرف میں آپ عزرات قسام کے حاصل کر رہا ہوئے اور اسی آئے مبارکہ کے زہر میں میری آپ کی گفتگو مسلسل تی برس سے جانی وزاری ہے جس میں قرور دکارِ عالم یہ اعلان کر رہا ہے کہ اِنَّا عَلَيْنَا لِلْعُدَا ہدایت کی خیامت تک ساری ذمہ داری ہماری ہے وَإِنَّا لَنَا لَا آخَرَتَ وَلِلُّلَّا اور اسی طرح سے آخرت کی بھی ساری ذمہ داری ہماری ہے حاطیب ہدایت کے رمان سے میں آپ کی بارگاہ سماک میں اپنے معلوزات پیش کر رہا ہوں جو پرور دکارِ عالم میں جب انسان کو بنایا تو بنانے کے بعد انسان کے ضروریات پورا مکمل اتضاف کیا اور پھر اس انسان کو اس کائنات میں بغیر حالی اور بغیر رہبر کے نہیں چھوڑا اس نے انسان کے رہنمائی اور بہمری کا بھی اتضاف کیا تاکہ رہنے میں شر اللہ کی بارگاہ میں وہ شکوا نہ کرسکے کہ پروردگار کا کرے تو نے ہمیں دلد ہمیں بھی تو دیا تھا مگر تمہیں ہماری ہدایت پر انتضاف نہیں کیا ایک سلوار پڑھیں محمد والے محمد اللہ نے ایک لاکھ چھوڑی سزا خبیعہ کو اس روح زمین پر پرشک لے ہاتھی دے جا اور ہر عبیر اس کائنات میں آکر اللہ کے بیغام کو لوگوں تک پہنچایا اور انسانوں کو صحیح را دکھائی تاکہ انسان شیطان کی جال میں اور اس کے وسط سے بشکار نہ ہو سکے یہ سلسلہ ہے طویل سلسلہ ہے جو آپ کے ساتھ میں موجود ہے مگر قرآن نے اس سلسلے کو اپنے دامت میں آج تک محفود رکھا ہے جہاں اللہ نے اپنی طرف سے ہدایت کرنے والوں کو بھیجا وہی پر ان ہدایت کرنے والوں کے ساتھ نے شیطان ہدایت کو رکھنے کے لئے بھی موجود تھا ادھر ہدایت پانے والے تھے اور ادھر گھمرا ہونے والے تھے یہ ایک سلسلہ چلتا رہا کھائینا مگر اللہ کی بسلسل کوشش بھی جاری رہی نہ بہتھکا نہ کبھی ہارا نہ کبھی مایوس ہوا اس نے اپنے منتوں کی ہدایت کے لئے ایک سپڑھ کے ایک نبی بھیجے اور ہر نبی نے اپنے اعتبار سے اپنے ذمہ داری کو انجام دیا اور ایسے ایسے کارنامے انجام دیئے کہ جو آج تک انسانیت کے لئے مشعل ہدایت بنے ہوگئے ہیں میں لیکل حضرت آدم کا ذکر کیا تھا آج دوسرا سلسلہ حضرت انہوں کا ہے حضرت انہوں وہ نبی ہیں کہ جنہیں آدم سانی کہا جاتا ہے یعنی آدم سانی اس لئے کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ دنیا آدم سے آباد ہوئی دوسری مرتبہ دنیا دنیا سے آباد ہوئی اس لئے آدم سانی بڑا پرپتتوں ہے بڑا پراشو ماحول ہے ایسے ماحول میں نوم تبلیغ کے تبلیغ کیے جاتا ہے حتیٰ کہ ساڑھے نو سو سال حضرت انہوں کو تبلیغ کرتے کرتے گدرتے مگر صرف اسی افراد نو کے حصے میں آئے ساڑھے نو سو سال سننے میں بڑا آسان لگتا ہے لیکن اگر قیفیت تو محسوس کیجئے ساڑھے نو سو سال صبح سے لئے جا شام کا اللہ کے دن کی تبلیغ میں نکلتے رہے مگر جواب میں زخموں پہ زہن کھاتے رہے پتھروں پہ پتھک کھاتے رہے مگر سالے نو سو سال کی تبلیغ جب پوری ہوئی تو نو نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کے بارگاہ میں ملت کیا اگر پروردگار اب اس قوم پر عذاب نازم کر دے اب انہیں تباہ و برباد کر دے میں کہوں گے نو بتوہ کیوں کر رہے ہو اللہ نے تمہیں تبلیغ کے لئے بھیجا ہے بتوہ کرنے کے لئے نہیں بھیجا تمہارا نام ہے تبلیغ کرنا مگر بتوہ کیوں کر رہے ہو تب بتوہ اس لئے کر رہے ہیں کہ ساڑھے نو سو سال پر کب نے ایک کا علاج کیا کوشش کی کہ راہے ادھائے آ جائے مگر نہیں آئے اب صرف آئے تو اسی لوگ آئے بتوہ اس لئے کر رہے ہیں کہ اگر یہ روح زمین پر باہی رہے ہیں تو جیسے یہ خود گمراہ ہے دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے دیکھیں سمجھنے جائیے انشاءاللہ کہیں گے پر جملے میں کوئی نہ کوئی بات ہوئی اور میں آپ تک پہنچھاتا ہوں یہ دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں بددوہ کی اللہ نے نو کی بددوہ پس فورا نزاد نئی بیدہ چاہتا تو علاقل شہین قدیر ہے ارادہ قدلتا پوری قومِ نو تباہ پر بات ہو جاتی اس لئے کہ وہ مجبور تو ہے نہیں اسے کسی کو تباہ پر بات کرنے کے لئے آئیٹم بم یا توقعوں کی ضرورت نہیں ہے اس کا ارادہ کافی تھا کتنے انہوں نے بددوہ کی انہوں نے وہ عذاب بیندے تھا مگر اللہ نے کہا ابھی ٹھائرو ابھی عذاب نہیں آئے گا کہا پھر پر وردگا کہا پہلے جو اسی مومن ہیں ان کی نجات کا انتظام تو کر لو بھائی سالوات بر محمد والے محمد والے دیکھیں کچھ سمجھانا ہے آج کی مجلس میں ایک نتیجہ سنوے ایک نتیجہ آج کی مجلس میں میں آپ کی حوالے کروں گا اس کے لئے یہ تبید بنا ہوں انشاءاللہ میں ذہو ہوں گے لو بھلے ان کی نجات میں اتظام کرو اچھا پر وردگا کیا کرو تو کشتی بناو اے اللہ جب تو علا کل الشہن قدیر ہے تو عزی افراد کو بچانے کا بھی تجھے اختیار ہے پوری کائنات کو برباد کرنے کا بھی اختیار ہے اور اسے آباد کرنے کا بھی اختیار ہے کرنا یہ چاہیے تھا کہ سب پر عزام نازل کرتا عزی کو محفوظ کرنے تھا یہ کشتی کو بنوارا ہے کشتی اس لئے بنوارا ہوں کہ یہ کشتی تو کہلائے گی نو کی مگر قیامت تک اسے مثال بن کر رہنا ہے قیامت تک مثال بن کر رہنا ہے تو بچوں اے پروردگاہ مثال کیا کہ سنو جب کشتی بن جائے گی تب دیکھنا کیا کیا ہوتا ہے اب لو نے کشتی بنانا شروع کیا ادھر کشتی بن رہی ہے ادھر لوگ آ آ کے دیکھ کے گا رہے ہیں ہاتھ طرف خوشکی ہے کہ یہ پانی کا نام و نشان نہیں ہے اور یہاں وہ کشتی بنا رہے ہیں لوگ آئی رسے دیکھ رہے ہیں ایک امتی پہنچ گیا ہے نو کے گھر ان کی بی بی سے کہا ہے اے بیگم سر آپ نے شوار کو سمجھاؤ کہ کیا ہوا کہ وہ کشتی بنا رہے ہیں جب پہ کئی پانی کا نام و نشان نہیں بی بی کہتی ہے کیا کرے جانے تو بڑاپے نے بات اللہ ان کے دماغ کو ماؤف کر دیا ہے توجہ کر بھی یہاں پتہ جناہاں اگر معرفتِ نبوت نہ ہو تو گھر میں رہنے والی زوجاوی نبی کو پہچان نہیں سکتی بڑاپے کی وجہ سے دماغ شرع ہو گیا وہ سن کر بڑا غمدتہ ہوا کہ بی بی ہو کر لیں سکے رہے ہیں بھائی نو اپنے کام میں لگے اب جب سارے تختیں تیار گل گئے اللہ سے دماغنوں نے کہا پروردگار کشتی بندی یہ دو چیزوں سے ایک لگڑی دوسری میں شرک کیلے تو لگڑی کا اعتزام تو میں نے کر لیا ہے اب کیلے کہاں سے لاؤں اس لیے کہ اس دور میں کوئی نوہار تو ہے نہیں کوئی کارخانہ تو ہے نہیں کہ جہاں سے نبوالی جائے اللہ نے کہا جب میں نے حکم دیا ہے تو اعتزام بھی میں کروں گا بغیر یہ جبرائیل امین اللہ نے چودے کیلے بھی دی کہا اللہ نے دیا ہے اے نبی اللہ ان کیلوں کو اس کشتی میں بے وست کر دو اب جو اپنے ہاتھیلی پر نوہ نے ان چودہ کیلوں کو رکھا تو ان کیلوں سے نور نکلنے لگا صلوات پر محمد والے محمد اللہ 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 تو جو فرمال ہے جب ان کیلوں کو نوہ نے اپنی ہاتھیلی پر رکھا تو اس میں سے نور نکلنے لگا جناب جناب نوہ نے اپنی آگوں کو پھنکیا کھولا کب مروردگار یہ ماجرہ کیا ہے لوہے سے نور آئے آئے لوہے سے نور میں یہ جملہ اس لیے دور آ رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں محمد بنے جو مٹی سے نور کہاں سے آ گیا صلوات و محمد والے محمد صلوات و محمد والے محمد ارے بھائیہ وہ جہاں سے چاہے نور کو نکال سکتا ہے وہ مجبور و بے بس دھوڑی ہے بروردگاہ یہ نور کیسا ہے اور کس کا ہے کہاں دو ترہا اور کرو میں نے روشنی اس لیے نکالی ہے کہ ان کیلوں میں کچھ لکھا ہوا ہے اب جب نور ذرا کم ہوا نور نے غور کیا تو دیکھا چودہ نام لکھے ہوئے ہیں بھائیہ آگئے ہیں آپ کو جملہ میرا چودہ نام لکھے ہوئے ہیں اور وہ چودہ نام کسی اور کے نہیں ہمارے چودہ معصومین کے تھے اب نور کا پروردگاہ یہ نام کو کیوں لکھا کہ کیوں کہ یہ کشتی کشتی نجات کر رہی ہے پہہ keeping کشتی نام لکھے میں نے بے جا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جس پشتی میں ان چودہ کے نام ہو بھائی جس کشتی میں چودہ کے نام ہو توفان چاہے جتنا بڑا ہو اس کے قریب نہیں جا سکتا ان کیلوں کو نم نے کشتی میں کبس کر دیا کشتی تیجا ہوئی پروردگاروں کیا کرے کر رکھو اب ازام آئے گا ازام کہاں سے آئے گا کاج جانا سب پہلے کشتی کا انکار کیا گیا نہیں لاؤس بدل تو آئے تو جب کشتی بنا رہے تھے تو تمہاری سوجہ نے کہا تھا نوزوانوں گر اس جملے پر نہیں بولے تو مجھے شکوا ہوگا پڑھا کہ اتنی جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا جب تم کشتی بنا رہے تھے تو تمہاری سوجہ نے کہا تھا ماد اللہ پڑھا بے کی وجہ سے دماغ خراب ہو گیا ہے میں نے قانون بنایا کہ جو نبی کے دماغ پہ حملہ کرے عذاب خدا وحی سے شروع ہوگا ماد اللہ پڑھا ماد اللہ پڑھا ہے ماد اللہ پڑھا ہے ماد اللہ پڑھا ہے تو ماد اللہ پڑھا ہے تو ماد اللہ پڑھا ہے عذاب ہی سے شروع ہوگا کہ ٹھیک پروردگا نو کی بیوی نے آتا بودا چاہا کہ تندور میں روٹیا لگائے جیسے گھردن کو دکھا رہا تندور سے پانی کا چشمہ جاری ہوا گھر کے باہر آ گئی نو کو بلانے لگی جنہ میں نو نے کہا کیا ہوا کہ تندور جس میں آگ روشن تھی اس سے پانی نکل رہا ہے کہ وہ پانی نہیں آئے کہ پھر کہ آزاب ہے کہ آزاب نہ ہوتا تو پانی نکلنے سے آگ پھنچاتی اور وہی کہاں ہے بگر آگ بھی روشن پانی بھی نکل رہا ہے کہ آزاب ہے کہ آزاب کیوں آیا کہ تم نے سب سے پہلے میرے دماغ پر حملہ کیا تھا دیکھو خبردار اب میرے قریب نہ آنا میں کچھ نہیں کر سکتا اگر تم نے میرے دماغ پر حملہ نہ کیا ہوتا تو میں آزاب سے بچا لوں نہ تو عزیز و یاد نکھنا سوچ سمجھ کر کسی آئے سے کے قریب جانا کہ جس نے نبی کے دماغ پر حملہ کیا اس لیے کہ اس لیے کہ اس لیے کو بھی نبی نہیں بچھتا خیل اب بانی کا اُبھار پڑھنے لگا لو کشتی میں بیٹھیں آواب دینے لگیں جو مومن تھے اب یہ چملہ آپ کے دل میں چھو جائے گا اگر نہ چھوے تو میں نے آج کی نوکری نہیں کی نوہ نے آواز دیا ہو کشتی میں سوار ہو جاؤ بھائی توجہ تو آواز سب کو دی مدرائے سروسی جو کہ مومن تھے بھائی توجہ بھائی توجہ بہتا ہے یا نہیں آواز سب کو دی بلائے سب کو مدرائے سرسی وہ اسی جو کہ مومن تھے پتائیے چلا کہ نبی کے بھلانے پر وہی آتا ہے کہ جو مومن بھائی توجہ برمارے یا نہیں نبی کے بھلانے پر وہی آتا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے تو اب شکوا نہ کرنا کہ نبی عوض میں بھلاتا رہا نہیں آئے ہاں تک آواز 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 ہے کہ کشتی تم نے بنائی ہے ہمیں تمہارے بنائے ہوئے پر بھروسہ نہیں ہے اب میں نے کہا جب ہمسلمانوں یہ بتاؤ نبی کی بیوی بچی یا جو بھی کہا ڈوب گئی جو کہ نبی نے جسے بنایا تھا اسے قبول کرنے سے اکھار کر دیا نبی کے بنائے ہوئے سکتے ہیں اچھا نہیں آگے اب چون کے فطرتہ ڈوب گئی جو بیٹے ہوتے ہیں وہ ماں کا ساتھ زیادہ لیتے ہیں ڈوب گئی جو باہت ہم دے ہیں ان کا چو مہ کی طرف ہوتا ہے اب نونا دیکھا بیٹا بھی کھڑا ہے کہ اچھا کم از کم تو تو آجا ہے اب وہ یہ سوچ رہا اگر چلا گیا تو کئی اممہ ناراض نہ ہو جائے ڈیونڈی کا مجموع ہے بڑا سمندار مجموع ہے ابھی یہ نئی سوچ رہا ہے کہ اممہ ناراض ہو جائیں گی یہ سوچ رہا ہے یہ نئی سوچ رہا ہے کہ کہ یہ اممہ خود تو ڈوبیں گی اسے بھی اممہ ناراض نہ ہو جائے اممہ ناراض نہ ہو جائے اممہ ناراض نہ ہو جائے یہ نئی سوچا کہ نبی ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا اممہ ناراض نہ ہو نبی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے مگر اممہ ناراض نہ ہو تو صلح قرآن نے انجام بتا دیا کہ جس نے اممہ کو خوش کرنے کے لیے نبی کو ناراض کیا وہ ڈوب گیا سلام پڑے محمد والے محمد پہ ہماری ہے کشتی میں بیٹھ جا کہ نہیں پہاڑ بہت موچھا ہے بڑا لمبا ہے اس پہ چڑھ جاؤں گا یہ پہاڑ بچا لے گا جب ہم نے یہ قرآن میں پڑھانا تو مجھے مہدان اہدیا دا گیا کہ وہاں بھی کچھ لوگ ندی کو چھوڑ کر پہاڑ پہ چلے گا وہ بچا لے گا تو جناب نو نے بصیرت افرال جملہ کہا جملہ سنیے مللال آجا اس لیے کہ آج کے دن عذاب خدا سے اس کشتی کے علاوہ آئے 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 وہ چاہے خد میں چاہے جتنا بڑا کیوں نہ ہو اس میں کہا نہیں آتا اللہ نے کہا لو جانے دو جو بلالے بنے یارا اب اسے بلاؤ مت سمجھو تو انہوں نے کہا پروردگار میرا بیٹا ہے اللہ نے کہا لئیسا من اہلِ وَعَمَلُوْ غَيْرِ صَالِحِ اے نُو میں نے اسے اہلیت سے خارج کر دیا بیٹا تھا مگر اب نہیں ہے کیونکہ بھلانے پہ نہیں آیا تو نبی کی اہلیت سے خارج ہو گیا تو میں نے ہاتھوں کو جوڑا تھا جناب جی جب نبی کے بلانے پر نہ آنے والا اہلیت سے خارج ہو سکتا ہے تو نبی کے بلانے پر نہ آنے والا صحابیت سے خارج رہے ہیں دو نبی کے بلانے والا صحابیت سے خارج رہے ہیں یہ جو قرآن کا واقع ہے نا سب کچھ میں جائے گا اب بات بلانا مائے نے خارج کر دیا اب نہ بلانا اس کے بعد نو نے پلٹ کے دوبارہ اسے نہیں بلانا جو اللہ نے بنا کر دیا کہ نہ بلانا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نبی کو منع کر دے تو چاہے بیٹا ہی کھولا ہو نبی بلائے گا نہیں چاہے دنیا ہو جا مائشہ چاہے دنیا ہو جا مائشہ نبی نہیں بلائے گا ہا ٹھیک ہے نہیں بلائے گا اس میں دھنیچے بنائے تھے جناب نو نے کشتی میں اب وہاں سے دیکھ رہے ہیں پہاڑ کی بلندی میں چڑھ گیا چڑھ گیا چڑھا جو جہے چڑھا پہاڑ بھی ڈوبنے لگا آدھا ڈوبا بہونا ڈوبا پورا ڈوبا پہاڑ جب ڈوب گیا اب نو کا بیٹا ڈوبنے لگا پانی کمر تکا رہا سینے تکا رہا بھردان تکا رہا اب سر تک پہنچنے لگا تک جناب نو نے کہا دیکھ لو کشتی کو چھوڑ کر جو کوئی کسی یور کا سہارہ لیتا ہے تو پہلے وہ سہارہ ڈوبتا ہے بہونا ڈوبتا ہے بہونا ڈوبتا ہے ڈوبتا ہے قرآن شاہی ہے اس کشتی نگات میں نا نبی کی بیوی ہے نا نبی کا بیٹا دو نہیں ہے باقی پوری امت آئے کشتی چلی چلتے چلتے میرا چھوڑا نہیں ہے سائے والے تفسیر کا چھوڑا ہے چلتے چلتے ایک مقام پہ یہ کشتی حج کھو لے لینے لگا تو جنابے نو کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا الہی یہ کیا ماجرہ ہے پروردگار یہ کشتی ٹک مگا کیوں رہی ہے چھوکے جانتے تھے جو کشتی میں پہچے ہوئے ہیں ان کے ایمان بڑے کمزور ہے اس لیے کہ کشتی میں مصیبت آتے ہی ایک کشتی کو چھوڑ کے چلے لانے والے آئے ایک کیا ہو رہا ہے آ گئے نو رہا ہو رہی اب تمہاری کشتی شام سے چل کر سرزمینِ کربلا پہ پہ پہنچی ہے اور سرزمینِ کربلا پہ کہاں ہم اطلب ہم اطلبی ہے جو جہاں پہ اس لیے تمہیں روکا کہ جو کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر میرے آخری نبی محطمتِ مصطفیٰ کہ نواز سے کخون بایا جائے گا کہاں جہاں لازم ہے پہلے یاد تھیلو اور حسین کو یاد کرو حسین کے غم مناؤ حسین کے غم میں آسو آؤ مر کشتی آگے بڑے گی اب اللہ نے واقعہ نو سے بیان کیا نو نے اپنی امت سے بیان کیا نو بھی روتے رہے پوری امت روتی رہی یاد ان نو نے کشتی کو کشتی نہیں ادا خانہ بنا دیا ادا خانہ بنا دیا کشتی کربلا کے زمین سے مدر گئے حسین کا مرسیہ پڑا اور حسین پر گریہ کیا نو نے اب کربلا سے ہوکا یہ کشتی نہ جب آگے کوئے جودی پر ٹھہری جہاں پہ ٹھہری ہے یہ کوئی اور جدہ نہیں روایت میں ملتا ہے جہاں کشتی ہے نجات ٹھہری وہی پر جناب امیر کی قبرہ ہے جناب امیر کی قبرہ ہے اب دوسری بات سنے معلومات چلی ہے جہاں پر علی کی قبرہ ہے اسی جگہ پر وہ دھرک تھا جس سے موسیٰ کلام کرتے تھے جس میں اللہ اپنی آواز پیدا کرتا تھا اور موسیٰ سے گفتگو کرتا تھا خبر جناب امیر کے ہی پاس وہ دھرک میں تھا اسی لیے جب قوم موسیٰ پر عذاب آیا سب جل گئے مگر موسیٰ بچے رہے لو کہا اس دھرک کے سائے میں سوئے تو جب میں نے تاریخ میں پڑا تو اس وقت تک معلوم نہیں تھا سبجہ فرمائے گا کہ موسیٰ اس دھرک کے سائے میں دیتے رہے اس لیے بچ گئے پانچ میں جب معلوم ہوا تو سمجھ میں آیا کہ وہ اس لیے نہیں بچے کہ دھرک کے سائے میں تھے اس لیے بچے کہ قبر علی کے بحروں میں تھے سلوان بر محمد والے محمد سلوان بر محمد والے محمد سلوان بر محمد والے محمد وہ مقام مخصوص کا ختم ہے یا علی وہ مقام مخصوص کا میں فرمائی تھی قبر سن اور وہیں کشتی ٹھری یعنی کشتی نجات موجات کی جو منزل ہے وہ قبرِ علی ہیں تو اچھو اب یہ کشتی کی پوری تصویر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے نا اسے ذہن میں رکھ کر یہاں سے چکلت سوئے اب پیخمبر کے ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا مسلوہ لبیت کا مسلہ سفینہ تن نوح ہمارے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا جس نے مو پھیر لیا وہ ڈھوم گیا بیت کشتی نوح سے مثال اہل بیت کی چودی کا اس لیے کہ تاکہ معلوم ہو جائے کہ کشتی سے مو پھیرنے والی اگر نبی کی بیوی ہی کیوں نہ ہو ایک سنوار پڑے محمد والے محمد کس کی طرح ہے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح کبھر یا رسول اللہ نوح کی کشتی کہاں اہل بیت کہاں آپ نے مثال کو دی کہ مثال اس لیے تھی کہ وہ بھی کشتی اللہ نے نوح نے اللہ کے حکم پر بنائی تھی یہ اہل بیت بھی ہم نے خدرہی بنائے بلکہ اللہ نے ہمارا اہل بیت بنایا نوح کی کشتی میں اور اس کشتی میں ایک ہی فرق ہے کہ نوح کی کشتی میں صرف ایک نبی کی امت کو نجات دیا ہے مگر اہل بیت وہ کشتی ہے کہ جس پہ سارے نبیوں کی امتوں کو نجات دیا ہے اور یقین آئے تو دیکھ لیں نوح کی کشتی میں صرف نوح کی امت ہے مگر اہل بیت کی کشتی میں آدم بھی ہے نوح بھی ہے ابراہیم بھی ہے اسماعیل بھی ہے موسیٰ بھی ہے ایوب بھی ہے یاکوب بھی ہے اساق بھی ہے یوسف بھی ہے حارون بھی ہے عیسیٰ بھی ہے یوشا بھی ہے شمون بھی ہے سارے اندیا ان کشتی پر سوا رہے پتائے چلا کہ جو امت کو نجات دے وہ نوح کی کشتی ہوتی ہے جو نبیوں کو نجات دے سارے اندیا سارے اندیا مسلوالا پہنسی ڈیسی مسلوالا پہنسی کا مسئلہ سبیلت بھی ہو توجہ دیکھا دی ہے قرآن سمجھنے کے لیے ہے پڑھنے کے لیے نہیں اللہ نے قرآن میں واقعہ بیان کر دیا مسلمان پڑھ بھی رہا ہے اچھا جملہ سنیے گا آخری مجھے اللہ کے طرح دقیق مسئلہ تھا میں نے زیادت میری آسان ملائے اللہ نے قرآن میں پکاک پہتا وَتْتَرَكْنَا هُو فِي آیاتِنا ہم نے اس کشتی کو نشانی بنا کے چھوڑا ہے ترقہ کا نفس آخری مجھے تھا پورے کلیگے کی طاقت کو نوکے زبان میں سمیٹ رہا ہے آپ بھی پورا زور سما سمیٹ رہا اپنے سماعت میں جمع کر کے سنجھے گا اللہ نے قرآن میں کہا وَتْتَرَكْنَا هُو کی آیات میں ہم نے اس کشتی کو ترق کیا چھوڑا اپنے نشانی بنا کر یہ اللہ نے قرآن میں استعمال کیا اوائیہ نبی نے فرمانا اِنِّي تَارِكُمْ خدا کے لئے دعا کر سنے میں نے ارز گیا تھا کہ ذرا تقیق مسئلہ ہے مگر میں آسان بنا رہا ہوں اللہ نے قرآن میں کہا وَتْتَرَكْنَا وَتْتَرَكْنَا فِي آیات میں وَهِي لَفْز وَتْتَرَكْنَا اللہ بڑا قیمتی کوشہ تھا میں نے تمہید نہیں بنا اس کے لئے کہ تاکہ آپ کے لئے آسان بچائے وَتْتَرَكْنَا اللہ نے کہا نبی نے کہا اِنِّ تَارِكُمْ اُدھر اللہ نے اس کشتی کو چھوڑا اس کائنات میں اچھا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے چھوڑا ہے تو دنیا کے کسی مسلمان میں یہ دم ہے کہ وہ کہے کہ اگر اللہ نے چھوڑا ہے قیامت کے لئے تو دا کے اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اے پروردگار اگر تُو نے اس کشتی کو چھوڑا ہے تو وہ کشتی کہاں ہے آہ غریبت میں تھا اپنے خائم و اجراف کو میرے کسٹی پو سے چھوڑ دے تاکہ نتیجہ آپ تک پہنچے اللہ نے کہا میں نے چھوڑا ہے اس کائنات میں اب کسی محلوی سے جا کے پوچھو مولی صاحب یہ آیت ہے اللہ نے چھوڑا ہے تو کہاں ہے کسی آجائے گھر میں ہے کسی میوزیم میں ہے کسی محل میں ہے کسی دربار میں ہے کسی سمندر میں ہے کسی طلاف میں ہے ایک کشتی ہے کہاں قید بتا نہیں مگر چھوڑا ہے اللہ نے مسلمان ایمان کیا رکھتا ہے کہ اللہ نے چھوڑا ہے تو وہ کشتی ہے جب پہ آج تک کسی مسلمان نے نو کی کشتی کو دیکھا نہیں مگر ایمان سکتا ہے کہ اللہ نے چھوڑا ہے تو وہ موجود ہے تو بھئیہ اسی طرح سے رسول نے بھی کہا میں قرآن و اہل بیت چھوڑے جا رہا بھائی صراح صاحب صراح صاحب آپ سے آج تک بڑا قیمت جملہ آپ کے حوالے کیا ہے میرا قیمت جملہ پیغمبر نے پہلے کہہ دیا میرے اہل بیت کے بسار کشتی ہے نو کی طرح ہے جائے سے کشتی دکھائی تو نہیں دیتی ہے مگر ایمان سب کا ہے ویسے ہی اگر اہل بیت بھی دکھائی نہ دے تو ایمان تو رکھنا پڑے گا اس لیے اسی کا مثل ہے کوئی کہہ سکتا ہے اس کشتی کو کسی نے دیکھا اگر اللہ کہہ رہا ہے کشتی کا حسن رکھنی سے سکونت سبھے چھوم چھوم کے پڑھنے کے بجائے چھوم چھوم کے پڑھتا تو شاید کچھ تو قرآن سمجھ لے آتا اگر اللہ بے جان کو کہے اپنی نشانی تو مسلمان مال لے اگر وہی خدا علی جیسے جاندار کو اپنی نشانی کہے تو سمجھ میں نہیں گیا رہا اللہ کہنا میری نشانی بے جان ہے کسی نے دیکھا کسی نے سنا اما ہزاروں سال قرآنی کشنی کسی سے کہیے کہ لکڑیاں سڑ گئی ہوگی کسی معذر دانا کہیے تو کا اس لیے کہ اللہ نے نشانی بنایا نشانی کہتے پہچان کو پر اگر اللہ جیسے نشانی بنائے آزاروں سال پرانی لکڑی کیوں نہ ہو ان پر وقت و زمانے کا اثار نئے ہوتا وہ جیسے ہزار سال پہلے تھی ویسے ہی ہزار سال بعد بھی ہوگی تا صبح قیامت بھی وہ ویسے ہی رہے گی کیوں کہ اس لیے کہ اللہ کی نشانی ہے اب میرے مولا علی کا فرمان سنو میرے مولا نے فرمایا ما آجت اللہ ہے اکبر و منی اللہ نے اپنی چجنی نشانیہ بنائی ہے ان تمام نشانیوں میں میں علی سب سے بڑی نشانے لہا ہائے جنے لہا ہائے جنے لہا ہائے جنے آجائی آسن کو یا گیا جائیے ایک سلوات پڑے محمد و آجائی محمد و آجائی محمد و آجائی نشانی قادم و آجائی محمد و آجائی ہائے جنے خریف بات جود نہیں ہے اللہ کے سب سے بڑی نشانی ہیں نے سب سے بڑی اکبر کا لفظ ہے جیسے کہتو نا اللہ ہو اکبر اللہ سب سے بڑا اسی طرح میرے مولا نے فرما آجت اللہ ہے آج بڑو من دن اللہ کی کوئی بھی آیا کوئی بھی نشانی مجھا علی سے بڑی اب کتنا قریبا ہو سب سے بڑی نشانی میں ہوں جتنی نشانیاں سب علی سے جھوٹی اب اگر کعبہ اللہ کی نشانی آئے تو علی سے جھوٹا اگر قرآن اللہ کی نشانی آئے تو علی سے جھوٹا تو بچھو چاند و سورج اگر اللہ کی نشانی آئے تو علی سے جھوٹے تو بھئی اگر مانگ رہے نا کہ علی سے جھوٹے ہیں تو بچھو چاند ستارے علی سے جھوٹے ہیں اور ہمیشہ چھوٹا پڑے کے اشارے پہ چلتا ہے آج 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 علی سے بڑا نہیں ہو سکتا کیوں کہ اس لیے کہ تم ہو اپنے اببا کی نشانی اور وہ ہے اللہ کی نشانی اچھا اللہ کی نشانی کا مطلب جائے نشانی کہتے ہیں بچانی جس کو دیکھ کر کسی وجود کو پہچانے گا ہے اسے کہتے ہیں نشانی ہے نا علی نے کیوں کہا میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی چاند و سونچ کو دیکھنے کے بعد یہ تو مانا گیا کہ اللہ ہے تو اس لیے کہ یہ اللہ کی نشانتے ہی کر رہے ہیں زمین و آسمان کو دیکھ کر مانا گیا کہ اللہ ہے اس لیے کہ یہ اللہ کی نشانتے ہی کر رہے ہیں کائنات کی ساری چیزوں کو دیکھ کر مانا گیا کہ اللہ ہے تو یہ اللہ کی نشانتے ہی کر رہے ہیں مگر علی اللہ کی وہ نشانی ہے جسے دیکھ کے یہ نہیں مانا گیا کہ اللہ ہے بلکہ دیکھنے والوں نے اللہ ہی مان لیا سلوہ بر محمد والے محمد علی کو دیکھ گا اللہ کو مانا سب سے بڑی مشہ اچھا عجیب بات ہے محمدین آخری کو بات پہ جس کے لوگ کہتے بلا علی سے بڑے بلا بڑے بلا افضل وہ افضل وہ افضل ہم نے تارے یہ تو علی ہے پہلے کسی کو علی کے غلام خمبر سے افضل ثابت کرو پہلے کسی کو علی کے غلام کمبر سے افضل ثابت کرو علی کے نوکروں سے افضل ثابت کرو سنتِ غلامی لکھ دوں گا چھوٹا موڑی بات ان سے افضل بات میں کسی کو ثابت کرنا پہلے ان کے در کے نوکروں سے افضل کسی کو ثابت کرو مذہب بدلتوں گا اس لیے کہ تم جنہیں بڑا مانتے ہو وہ سب جنت کو لینے والے لوگ ہیں ان کے در کا جو لوکر ہیں وہ جنت کو بیچنے والا با آمن وعدم اللی زفادہ اللی زفادہ اللی زفادہ تساہیل والی ان سے افضل ہیں خسم خدا کے محمد مصطفیٰ کو چھوڑ کر علی سارے انبیاء سے افضل ہے محمد مصطفیٰ کو چھوڑ کر علی سارے نبیوں سے افضل دلیل دیتا ہوں زبانی مقواس نہیں کرتا مقبر سے ذمہ دارا نہ گفتگو ہوتی ہے کہا ہے ذمہ دارا نہ نہیں پیغمبر نے فرمایا یا علی لہمو کا لہمی قدامو کا دمی اے علی تیرا خون میرا خون ہے میرا خون تیرا خون ہے اب جاؤ کتاب تمہاری مورخ تمہارا تاریخ تمہاری دور تمہارا قلم تمہارا روشنائی تمہاری کاغذ تمہارا حق توجہ و روشنہ تاریخ تمہاری مگر بات ہماری بات ہماری یہ تم نے لکھا ہے کہ جب اللہ نے اس نور کو پیدا کیا یہ سجدے میں گیا سجدے سے سر اٹھایا نور محمد نے جبین اقدت میں نورانی بسینے آئے اللہ نے ایک فرشتے کو خلق کیا اسے اپنے خدانے سے ایک روما کیا وہ کہا محمد کی پیشانی جتنے پسینے ان کو جمع کرتے اس نے جمع کیا پھر پوچھا مالکت کیا کروں کہ جیسے جیسے ایک ایک نبی پنتا جائے گا اس نبی کے خمیر میں پسینہ محمد کو جالتے جانا حتیٰ کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبی بنائے گئے سب ہے نبی کا پسینہ اب تم فیصلہ کرو علی اے خون انبیاء اے پسین اب بتاؤ کون افضل ہے کہ پسین ہو ہاں کہ سن کے پسینہ کون افضل کے پسینہ پسینہ جہاں بھی ٹک دے گا ایک نبیہ اپنا وجود کو دے گا کہا ہے کہا ہے پسینہ جہاں بھی ٹک دے گا ایک نبیہ وجود کو دے گا نگر خون جہاں بھی ٹک دے گا اپنا وجود چھوڑ دے گا اپنی نشانی چھوڑے گا خون فنہ نہیں ہوتا پسینہ فنہ ہو جاتا ہے علی اے محمد کا خون اے علی کو مٹانے والوں علی کو مٹانے سے پہلے تمہیں محمد کا خون کرنا پڑے گا اور یہ تم ہے تم میں علی ہے توجہ محمد شہرہ کے حیات محمد جو اللہ دور رہا ہے وہی اللہ شہرہ کے حیات علی میں بھی ایسے نہیں بھائی لا فنہ توں خون کا مرکز ایک ہے نور کا بھی مرکز ایک ہے اسی لیے پسینہ غیر محتبر ہوتا ہے مگر خون محتبر ہوتا ہے تم محمد کے پسینے کے دل دادا نبی کا پسینہ یقیناً مشکو امبر سے بھی پاس ہوا اس میں کوئی شک نہیں مگر نبی کا خون اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے مگر ہم نے دیکھا کہ جب محمد ببخت آیا تو کوئی کام نہ آیا جسے محمد نے اپنا خون کہا تھا شبِ حجرت تلواروں کے سائے میں کوئی سویا سو کے محمد کی جان بچائی امہ نے تمام انصاف پسندوں تکیرہ علی تلوار کے سائے میں سوئے ہے نا کس کے لیے سوئے اپنے لیے سوئے اپنے لیے تو پوری زندگی نہیں سوئے ایک بار سوئے دیں تو محمد کے لیے اے علی میرے مولا تیرا سونا کتنے خیمتی ہے کہ جو سو جا تو نبوت مقدر جاگ اٹھا اے جس کا سونا نبوت کو بچا جائے اس کا جاگنا کیا ہوگا سوئے نبی کی جان بچ گئی اچھا تلواروں کے سائے میں سوئے ایک بڑا لطیب اشارہ بابو بھائی کیونکہ میرے سلسلے بیان میں آگیا نہیں تو میں نہیں پڑھتا کل کر یہ تقریر سوڑا تھا مگر آخری مجمع تا سب اس میں شریک ہو جانا کوئی الگ نہ ہونا تو تلواروں کے سائے میں سویا وہ کون تو علی ہمارے نبی کو کیا کہا گیا کر رہا ہے مت کا سائے رامتالعالمی انصاف سے بتائیے اگر اس وقت حضور آ جائے اور کسی کو حضور کے ساتھ میں رہنا رہنے کا شرم بھی جائے تو وہ تو یہی کہہ گا کہ ہماروں وقت رحمت کے سائے میں آئے تو رحمت کے سائے میں رہنے والے کو کوئی غم ہوگا سنیے بھائی اتنی آسانی سے سنا آپ نے لیجی آپ بولیے گا کہ رحمت کے سائے میں جو رہے گا وہ تو اتمنان سے رہے گا شبہ ہجرات ایک الگ منزل دیکھا کہ جو تلوار کے سائے میں تھا وہ چائن سے سو رہا تھا مگر جو رحمت کے سائے میں تھا وہ در سے رو رہا تھا اور جو رحمت کے سائے میں تھا وہ در سے رو رہا تھا عجیب بات جسے چائن سے رہنا چاہیے وہ رو رہا تھا جسے درنا چاہیے وہ سو رہا تھا ہمارے کے سائے میں تھا اور جہاں اور جسے جو رہا تھا اسے کائنات کا کوئی خب نہیں تھا رحمت کے سائے کو محمد کی سائے میں لے کر کوئی دویا سنواروں کے سائے میں لے کر کوئی جائے سے سو جائے سونے کی اداعیت تو اس نے کہا بھی یہ سونا تیرے پاس نہیں رہی ایک سنوار مجھے محمد والے محمد اسلام کا مقدر میں نے دیکھا دونے بنایا علی نے شبہ ہکرہ سوک اسلام کی قسمت پر اسائے نے شبہ آشور جاک کر اسلام کی قسمت پر لگائی یہ دو راتیں عالمی اسلام کی قسمت پر لگائی مسلمانوں نبی کے نواز سے حسین تخمت کے لیے جس نبی کا قسمت پر لگائی جس نبی نے اپنے ٹکڑوں پر تمہیں پہلا آئے جس نبی نے تمہیں ہیوان سے انسان بنایا انسان سے مسلمان بنایا وہ سلمان سے صاحب ہیوان تخمت کے لیے اسی نبی کے نواز سے حسین تخمت کے لیے ترا سوچو دعوتیں فکر دے رہا وہ حسین جس کے جسم کو حسین جس کے جسم کو رسول نے چوبا جس کے لبوں کو رسول نے چوبا جس کے قلے کو رسول نے چوبا جسے اپنے سیلے پر رسول نے سلا جا ہے جسے اپنے قادے پر محمد نے بٹھا جا ہے جسے اپنے پشت میں محمد نے بٹھا جا ہے جس کے لیے محمد نے اپنے خدرے کو روکا ہے جس کے لیے اپنے سکتے کو دول دیا ہے کہ وہی محمد کا نارہ حسین ہے کہ وہی محمد کی آنکھوں کو نارہ حسین ہے اے مسلمانوں تم تو ایسا کر رہے ہو کہ جیسے تمہیں حسین سے کوئی نشباہی نہیں تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے مصطفیٰ کے گھر سے آؤ مصطفیٰ کا گھر کھلا کے مختل اجڑنے جا رہا ہے قبض کا مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمہیں حسین کے خمد شریف ہونا چاہیے کیونکہ تو اس ماں کے دل سے پوچھو کہ جو بدینے سے لے کر کربلا تک اپنے دار کے قابلے کے ساتھ ساتھ اپنے چوٹی ہوئی مصنیوں پر ہاتھ رکھے ہوئے منزل و منزل دلار و دلار کربلا تک پہنچی ہے ہاں آدادہ ہو آٹھ حسین کا قابلہ تو محرم ربھے سرسبینِ کربلا پر پہنچ چکا ہے حسین کا کارمانے سے ہی سرسبینِ کربلا پر پہنچا ایک خلصہ تھا ہوا کا چھوکا چلا اس کے بعد کارمان نکھ جا حسین کے رہوات نے قدم کو پڑھانے سے منع کر دیا جہاں تک پاتمہ کے نام میں سات رہوار کر لے مگر رہوار نے قدماتی نہ بڑھا جا تو حسین نے کہا اب دلار و منزل و شہادت یہی ہے میرے نانا نے مجھے قرمانیا تھا اے حسین دشتِ نینبا و دشتِ ماریہ تیری قتلگا ہوگی میں اپنی قتلگاہ تک پہنچ پہ جاؤں میرے نانا نے میرے مقتل کی خواہ میرے ہوا نے پر دی تھی میں نے دونوں کی خوشبو کو سکھا خوشبو ہے جیسی ہے اب باب اب یہاں فراد کے کنارے خیمے لگائے جائے قسم خدا کے جوانان بنی عاشب نے اب باس کے ساتھ مل کر فراد کے کنارے خیمے لگا رہے تھے مگر مہرے کے منظر کو لکھا کہ ادھر اب باس خیمے لگاتے جا رہے تھے ادھر اب حسین اب باس کو دیکھ دیکھ کر روتے جا رہے تھے اے اب باب آدھے جن ہاتھوں سے خیموں کو لگا رہا ہے کل چار مہرم کو انہی ہاتھوں سے خیموں کو ہٹانا پڑے گا حسین ساروں پتار توڑے لگے آہا ساتھا دوں توڑتے رہا اور گزر گئی کربلا میں تو پہر بھی آئی تو پہر بھی گزر گئی یسو کا مخالہ عقل کا وقت بھی گزر گیا تو محمد کا صورت جب دوبے جانا دشتہ نے نماغے اکبر نے ازان دی حسین کے ساتھیوں نے نماغ پڑی جب نماغ ادا ہو گئی رات دھوڑی اور گزر گئی تو حسین اکیلے اپنے خیمے سے دکھ لے مختل کی طرح چلے اتنے میں صحابی کی نظر پڑ گئی کہ فاطمہ کلال مختل میں اکیلا جا رہا ہے جنگل میں اکیلا جا رہا ہے اس سے رامنا گیا اس نے اپنی تلوار اٹھائی نیام لگتا حسین کے قدم با قدم چلنے لگا حسین کے کانوں میں کسی کیاں نہیں کیا حد محسوس ہوئی حسین نے اپنے قدموں پر او کا آواز دکھاؤں پیسے سے جواب آیا میں آپ کا غلام حلال اے فاطمہ کلال جنگل میں دل نے نہیں چاہا کہ تجھے اکیلا جانے جو شاید حسین نے کہا ہے لیکن آج حسین کا مختل میں اکیلا آنا تجھے گوارا نہیں کھلا سرے آشور تیرا آنکھا اکیلا اسی مختل میں کھلا ہو کھلا وانت تیرا ہوگا اینا زہین اینا عبیم اینا مسلم اینا عباس کوئی نہ ہوگا جو حسین کی مسلم کو آئے عزادہ روح حسین نے کہا حلال آبرا ہے تو آجا حلال تمہوں کو انہوں کو پکڑا چند پتہ بھاکے بڑھے حسین ٹک رہے رکھ کے کہتے حلال تجھے خبر ہے یہ کونسی جگہ ہے حلال کہتا ہاں تمہیں دن بتا ہے کہ حلال دیکھ لے یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں روزی آشور میرا اٹھارہ سال کا کریل جوان بیٹا حلی اکوار ایڈیا نگر نگر کر زمینِ کربلا پر اپنا دم توڑے گا زہین باپ بڑا دیکھ رہا ہونا کہ حلال میں سر سے امامہ ہوتارا لرے بانتا ہلا وہ اب اسی بتا کہا حسین پر چند پڑھا کے بڑھے ہندو کے آواز تھی حلال تجھے خبر ہے یہ کونسی جگہ ہے کہاں کا نہیں خبر ہے کہ حلال دیکھ لے یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں روز آشور میرے پھجیا حقن کی مشانی قاسم کہ لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے جائیں گے حلال نے سیدھے پیات مارا حسین پھر آگے بڑھے اور رکے کہا حلال اب تجھے خبر ہے کہ تکاہے اب حلال حسین کی طرف نہیں دیکھ رہے کبھی دائری طرف تو کبھی بائی طرف جب جواب نہ آیا تو حسین نے کہا حلال تجھے امام وقت بلا رہا ہے تو ادھر ادھر کیوں دیکھ رہا ہے کہا آخہ ماں گئی دیئے گا جب سے اتنا شیم میں آیا ہوں کسی تکیاری ماں کہ رونے کی آوان آ رہی ہے تجھے کہہ کے رو رہی ہے واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ حسین نے کہلان وہ پیار نہیں میری ماں فاطمہ زہرا میرے پختر میں آخر آشون کا منظر یاد کر کے خون کیا سبحانہ ہی آئے میری مصیبت کا مداب کرنے اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا إِلَيْا إِرَاقِ خون رَزَنِ وَجَلِينَ سَجَادَهُ عُلَّسِي لَسَلَمُونَ حَجَّ مُتْ قَلَمِ جَنْ قَلِمُونَ اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم